بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو اسلام علیکم اشرف آسمی ایڈوکیٹ آپ کی خدمت میں حاضر ہے دوستو آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب فرمالیں بیل آئیکن کو کلک کرلیں تاکہ اردو زبان میں قانون سے آشنائی کے حوالے سے جو ہماری لیٹس ویڈیوز ہیں وہ بروقت آپ تک پہنچتی رہیں دوستو کویسچن ہے کہ خامند کی وفاد ہو گئی ہے اور دو بیٹیاں ہیں خامند کی جائداد کس طریقے سے تقسیم کی جائے گی سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ خامند فوت ہو گیا ہے دو بیٹیاں ہیں خامند کی پروپرٹی کا کیا بنے گا کس طرح اس کو ڈسٹریبیوٹ کیا جائے گا اگر مرہوم کی اولاد میں بیٹا بھی ہو تو اس کی جائداد بیوہ مرہوم کے بچوں اور اس کی ماں باپ میں تقسیم ہو جاتی ہے اس کی ماں میں تقسیم ہو جانی تھی باپ تو خیر فوت ہو گیا یعنی اگر بیٹا بھی ہے تو پروپرٹی پھر بیٹا بہنیں اور ماں کے پاس آ جانے تھی اور مرہوم کے ماں باپ کے پاس بات آپ سمجھ رہے ہیں کہ اگر مرہوم کا بیٹا بھی ہے تو اس کی پروپرٹی اپنے بیوی بچوں کو اور اپنے ماں باپ کو چلی جانے تھی لیکن اگر صرف بیٹیاں ہیں مرہوم کی تو اس کی جائداد مرہوم کے بہن بائیوں میں بھی تقسیم ہو گئے یعنی مرہوم کی بیوہ بیٹیاں مرہوم کے ماں باپ اور مرہوم کے بہن بائیوں میں بھی تقسیم ہو جائے گے اسی طرح مرہوم کے بچے اپنے فوج شدہ دادا کی جائداد سے بھی حصے دار ہوں گے وہ حصہ جو زندہ ہونے کی صورت میں ان کے باپ کو مننا تھا وہ اب ان یتیم بچوں کا حق ہوگا اجازت دیجئے اللہ حافظ